بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیا حال چالیں کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں امیدہ زبردست ہوں گے فٹ ہوں گے جی آج کی ویڈیو فریانسر کے لیے ٹھیک ہے اور ریل اسٹریٹ کی فیلڈ کے رلیٹڈ ہے بیسکس کے جو رلیٹڈ ہے جیسے میں پہلے ایک ویڈیو ابدا چکا ہوں ریل اسٹریٹ کی بیسکس کی فار میٹنگ کے بارے میں اڈریس کی فار میٹنگ اس کے بعد آپ کا جو فار میٹنگ تھی نیم کی فار میٹنگ اور جو کہ회 پرریٹ ہے وہ کیسے لکھتے ہیں اُس کی فار میٹنگ کیا ایس کرتے ہیں ان چیزوں کا لیٹڈ میں نے بتایا تھا اس میں کیا چیز تھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ا Oderess Kamera میں اسٹریٹ دو ا ٹھیک ہیں اگڑitious سٹریٹ ایڈرس جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی تین سیکشن ہے ہاؤس نمبر دین سٹریٹ نیم دین سٹریٹ ٹائپ ٹھیک ہے یہ نیچے لکھا ہے یہ ایک سو ارسٹھ اورچرڈ وے ایک سو ارسٹھ ہاؤس نمبر ہے ہاؤس نمبر کے بعد مرپس سٹریٹ نیم اورچرڈ وے کیا ہے سٹریٹ ٹائپ ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو سٹریٹ ایڈرس کا فارمیٹ جو میں پہلے سمجھا چکا ہوں یا پھر نیم کی فارمیٹنگ فرس نم لاسٹ نم میڈل نم وغیر آپ کو سارا سمجھایا تھا اگر کسی کو نہیں پتا تو میری ویڈیو جا کے دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا آج جو بتانا چاہ رہا ہوں اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جا کے بتانا چاہ رہا ہوں جو لوگ یہ کام سکھنا چاہتے ہیں ہماری فیلڈ والا ریل اسٹیٹ والا تو ان کو ڈیٹیلز کا اگر شیئر وغیرہ کر دیا کرو دوستوں کے ساتھ آگے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ بھی ملے ہمیں بھی کچھ فائدہ مل جائے خیر ہے ٹھیک ہے اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا بھائی سبسکرائب بھی کر دو اچھی بات ہے آپ کو ملتے رہیں گے نا نوٹفکیشن نوٹفکیشن بیل بھی آن کر دینا ٹھیک ہے نا اس کو آل پہ کلک کر دینا ہے بیل کو تاکہ آپ کو اگلی نوٹفکیشن بھی ملتے رہے ہیں اور ویڈیوز جو ہیں وہ اچھی اچھی آپ کو سب پہنچتی رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا آئیں جی اس کے بارے میں تھوڑا سم آپ کو بتا دیتا ہوں جب ہم نے پروپرٹی سے کوئی جی سرچ کرنی ہوتی ہے ہم نے اونر انفو بغیرہ نکالنی ہوتی ہے ہم کیسے نکالتے ہیں ٹھیک ہے اس کا تھوڑا سا طریقے کا بتانے لگا ہوں کہ کس کس چیز سے ہم نکال سکتے ہیں کیا کیا چیز ہمیں مل سکتی ہے اب جیسے پروپرٹی اڈریس ہے یا آپ آئی ڈی لگا لیں ایمیل آئی ڈی آپ نے بنائی ہے ایک سیم آپ نے اپنا جو نمبر لکھ لیا ہے آپ نے نیم لکھا آگے وہ ہن سے لگا لیا ہے اس کے علاوہ کسی کو آسائن نہیں ہوگی صرف آپ کو آسائن ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی اس کو یوز نہیں کر سکتا صرف آپ کریں گے جب اس کو سرچ کریں گے آپ ہی نکلیں گے اسی طرح سے پروپرٹیز کا اکاؤنڈ نمبر ہوتا ہے میپ اپنا پارسل نمبر ہوتا ہے اڈریس ہوتا ہے اور اندر نیم تو پھر اندر تو اسے بدلتے رہتے ہیں نا اور اڈریس جو ہوتا ہے یہ بھی سٹریٹ اڈریس جو ہے یہ مختلف سٹریٹیز کا اور سٹریٹس میں سیم ہو سکتا ہے آپ کو اس کو سرچ کرنے کے لیے سٹریٹ کے ساتھ یا زپ کوڈ یا پھر آپ کو سٹریٹ لگانی پڑتی ہے اس کے علاوہ آپ نہیں لگا سکتے آئی تھوڑا سمجھ پارسل نمبر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پارسل نمبر کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس اگر سٹریٹ اڈریس ہے ٹھیک ہے ہمیں اڈریس ہی ملتا ہے جب ہمیں کوئی لسٹنگ ملتی ہے ہم نے اس کی ڈیٹیلز نکال نہیں ہوتی ہیں ہمارے پاس اڈریس ہوگا کیونکہ اڈریس ہمیں مختلف ویب سائٹ سے ملتا ہے ٹھیک ہے پہچکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک اونر انفو کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں پارسل نمبر کیا ہے اتصر لوگ گاتے ہیں یار میپ اینڈ پارسل یہ دیا ہوا کلائنٹ کہہ رہا ہے میپ اینڈ پارسل ہے ہمارے پاس اس سے کیا کریں گے بھائی سمپل سرچ ہے جیسے ہم اس کو سرچ کرتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سی در دکھا دیتا ہوں اپنے براؤزر میں لے آتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ اس ایپ سائٹ میں میں آلری ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ٹیکس ڈیلیکنٹ پہ اکلا آمہ کی ہے ٹھیک ہے ہم ایڈرس سرچ کرتے ہوتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے ایڈرس ہم نے کاپی کیا کاپی کر کے یہاں نیم سرچ ہے ہم نیم سے بھی سرچ کر سکتے ہیں فیزیکل ایڈرس سے سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد ریل اکاؤنٹ پرسنل اکاؤنٹ سنٹرل اکاؤنٹ سب ڈویجن میپ اور ڈیڈ اینڈ بک پیج ٹھیک ہے ڈیڈ بک اینڈ پیج ڈیڈ بک اور پیج جس میں موٹ گیج وغیرہ کے ڈیٹیل ہوتی ہے آپ کے اس میں کانٹریکٹس وغیرہ کہاں کہاں سائن کتنا ہوا کتنی اس کی موٹ گیج تھی کس نے پیک یا کون گارنٹر تھا یہ بھی ہر چیز ملتی ہے ٹھیک ہے نہیں کیونکہ ان کا امریکہ کا آپ لوگ جانتے ہیں یو ایس سے کہ یہ ایک ایسی وہ آرگنائز ہر چیزیں کی بندہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہاں پورے پروسیجر پہ اتر سکتا ہے یہاں والا حساب نہیں ہے پٹواری کے پاس جاؤ کانونگو کے پاس جاؤ تحصیل دار نہیں بیٹھا یہ نہیں آج وہ نہیں آج ایسے کرو فرد نکلواؤ یہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہے بھائی اتر بہت سٹیٹ فارورڈ سا کام ہے پروسیجر یہاں سے بشک کو دو چار سٹیپ زیادہ ہوگا لیکن اتنا سٹیٹ فارورڈ ہے کہ یہاں آپ کو چھ ماہ لگتا ہے وہاں آپ کو بیس دن لگیں گے بھائی ٹھیک ہے نا پروپرٹی کی لیندن کرنے میں یا اس طرح کی چیزوں کرنے میں وہاں ہر چیز ڈیٹیل میں آپ کے پروسیجر کے ترک گزر کے جاتی ہے ٹھیک ہے پروسیجرز بھی سمپل ہیں تھوڑے سی ٹیک نکال دیں ٹھیک ہے اتنے سمپل نہیں ہے لیکن جو مطلب سمجھ جاتا ہے اس کے لیے بھی پھر ایشو نہیں ہے وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہم سرچ کرنا لگے تھے فیزیکل ایڈریس ہے ہمارے پاس ایڈریس ہے ہم نے اس کو ایڈریس کو ڈالا اس کو سبمیٹ کرا دیا ٹھیک ہے اب اس کو سبمیٹ کرا دیا ہمارے پاس کی آجز نہیں کے لیے ہمارے پاس وہی فیزیکل ایڈریس وہ کہہ رہا ہے یہ ایڈریس ہے یہ اس کی سیٹی ہے ٹھیک ہے سیٹی ہمیں پتا تھا کہاں کی ہے ٹھیک ہے نا یہ سیٹی آگئی دین یہ اس کا owner name ہے ڈیبل اے کے holdings LLC LLC اس کی owner ہے ٹھیک ہے یہ اس کا account number ہے اس کو click کیا ہے کیونکہ blue میں وہ تھا سو یہاں پہ اس نے ہمیں اس کی details ساری دے دی ہے کیا کیا details دے دی ہے بھائی یہ دیکھو account number ہے ٹھیک ہے اس کا name آگیا ہے ٹھیک ہے اس کا mailing address آگیا ہے کہ mailing address یہاں پہ یہ اس LLC کا owner کا owner کا mailing address آئے گا ٹھیک ہے اگر یہاں کو individual بھی ہوتا یا LLC ہوتی یہ اگر اس کا same address ہوتا ہے جو ہم نے search کی ہے یہ physical address یہاں پہ آ رہا ہے اس corner میں آپ روک دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ یہ physical address ہے اور یہاں پہ mailing address ہے اگر یہ بندہ جس کی یہ property ہوگی اگر وہ اسی property پہ رہ رہا ہے تو یہاں mailing address جو ہوتا ہے یہ billing address بھی کہتے ہیں mailing address billing address یا owner address ہم اس کو سارا کچھ یہی کہتے ہیں یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے لیکن یہ اور جگہ پہ رہ رہا ہے اور جگہ پہ کہاں پہ رہ رہا ہے نیچے city state zip دیا ہوا ہے منحسی ایچل نیو یارک نیو یارک نیو یارک گیارہ zero چالیس اس کا zip code ہے ٹھیک ہے تو یہ zip code ہے یہ نیو یارک کا یہاں کا نہیں ہے ٹھیک ہے اسی کو اگر ہم search کرنا چاہیں ہم کہتے ہیں جی ہم اس کو name search کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو جی new search پہ گیا ہم نے name یہاں سے copy کر لیا ہمارے پاس name تھا ہمارے پاس address نہیں تھا ہم نے یہاں name search میں enter کیا submit کر دیا کیا ہوا سیم چیز نکلی وہی address آ گیا وہی name آ گیا یہ ہم نے account کو open کیا وہی چیز کھل گئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا mailing address آ گیا یہ اس کا دوسرا آ گیا یعنی کہ اب name search کر سکتے ہیں account سے parcel سے address سے ساری چیزوں سے search ہو جاتی ہے پوری detail مل جاتی ہے دوسری مزے کی بات یہاں آپ کو اس کا tax بھی ملتا ہے کہ tax اس کا کب کب کا رہتا ہے اس کا owner کون تھا اس کی detail ساری پچھلی بھی مل سکتی ہے ٹھیک ہے نا یہ click to view taxes یہ vpn چلانا پڑے گا پڑے گا تب ہی چلے گا ایسے نہیں چلتا ٹھیک ہے نا تو اس ٹائم vpn میرے پاس نہیں چل رہا speed کا سلو آ رہی تھی میں نے پہلے چلایا لیکن وہ نہیں چلا ٹھیک ہے تو یہ parcel number unique number ہوتا ہے آپ کی property کا یا parcel number کہہ لیں یا اس کے علاوہ account number ہوتا ہے یہ unique ایک number ہوتا ہے جو آپ کی property کو allotted ہوتا ہے allot کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا ایک چیز دوسری چیز میں اور جو بتانا چاہا رہا ہوں آج اس ویڈیو میں کہ اگر کسی بھائی کسی فریلانسر کے پاس کو کام آتا ہے کو پروجیکٹ آتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی real estate کے related جتنا بھی کام ہو اگر ان کو سمجھ نہیں آتی ان کو کام نہیں آتا یا ان کو میری ویڈیو میں سے بھی سمجھ نہیں آئی یا کہیں اور سے ان کو نہیں پتا پولیٹیل کا لیکن اگر پروجیکٹ مل گیا ہے انہوں نے account بنایا ہوئے اپور پہ فائیور پہ فریلانسر پہ کہیں پہ بھی تو بھائی آپ ہم سے رابطہ کرو میرا ویڈیو نمبر دیا ہوتا ہے ایمیل آپ آب آؤٹ میں سے نہ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھ سے رابطہ کرو الحمدللہ ٹیم ہے ہمارے پاس اور ایکسپرٹ ہے کام کر رہے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی آتا ہے ہم پروجیکٹ آپ سے بھی لے کے کر دیں گے کوئی ایشو والی بات نہیں آپ اس میں اپنا کمیشن رکھو باقی ہمیں جو ہماری پی کرو اور بھائی کام آپ کا ہوتا رہے گا ٹھیک ہے تمام فریلانسر کے لیے بھائی پاکستان میں پاکستان بھی نہیں باہر بھی یہاں اگر کوئی بھائی امریکہ کا بندہ دینا چاہے سنے گا اس کو سمجھ تو نہیں ہے گی میں اردو میں بات کر رہا ہوں انگلیش میں تو نہیں کر رہا نا ٹھیک ہے تو اگر بھائی کسی کے باز بھی کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے تو ہم حاضر ہیں ٹھیک ہے ہم کام کر دیں گے کوئی ایشو والی بات نہیں ہے اگر کسی کو مسئلہ بن جاتا ہے کوئی فسا کھڑا ہے کہ یار اس کو میں کیسے کروں ٹھیک ہے کیسے ہوگا تو بھائی بیٹھا ہے بھائی آپ کا حاضر ہے ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ربطہ کریں کام ہم کر دیں گے ٹھیک ہے کوئی ایشو والی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ نیکس اس طرح ویڈیوز مناتا رہوں گا ان چیزوں کے اوپر بھی آپ کو انشاءاللہ ملتا رہے گا نیٹیلز آگے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ دعو میں یاد رکھے گا